کچھ نہیں میں ذرا اپنی ایک پریشانی دور کرنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کا داماد ہوں کیونکہ سلطانہ آپ کی بیٹی ہے مگر پولیس کے بیان میں سلطانہ نے اپنے باپ کا کچھ اور ہی لکھوایا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سلطانہ کے باپ کس طرح بن گئے ہیں سرکار میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا تھا اس کی تین سوہ تین مہینے کی بچی یہ سلطانہ تھی اچھا 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 تو آپ کی بیٹی کے باپ اور آپ کی بیوی کے میاں کا نام کیا تھا سرکار سنوئے آپ نے اس حرام زوجے کی باتا ہے محسوس اڈب سے باتے مرزم کی سوال کا ٹھیک چیزی جواب عبدالمنان سرکار عبدالمنان تو یہ منان ٹین فیکٹوی جو ہے یہ آپ نے اپنی بیوی کے مرہ ہوئے شوہر کی یادگار قائم کرنے کے لئے بنائی تھی کیا توبہ 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 سرکار جو میں یہاں حاضر ہوا بڑی بھور ہو گئے مجھ سے میں جاتا ہوں سوال آپ کی ٹھیک چیزی جواب دو ورنہ کنٹینٹ آف کورٹ کی جرم میں جیل بھیجی جاؤ گے نکو نکو سرکار 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 دراصل یہ فیکٹری عبدالمنان تیجھ تھی انہیں میرا بڑا پرخلوس دوست تھا اس کا انتخال ہونے لگا تم میرے کو اپنی بیوی اور دس دن کی دودھ پیتی بچی سنبھالنے کو بولا اسی دوستی کی خاطر بول کو میں نے اس کا کارخانہ سنبھال لیا اس کی میواب کو بھی سنبھال لیا اس کی بچی کو بھی پرخلوس دوستی کے لئے آپ نے بیوی اور بچی کو سنبھالا یا کارخانہ ہتھی آنے کے لئے آپ نے بیوی اور بچی کو بھی ہتھیال لیا اس کا فیصلہ تو جد ساتھ کریں گے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی بھی جو کہا کہ جب عبدالمنان مرے تو سلطانہ کی عمرت دس دن کی تھی اور جب آپ نے اس کی بیوہ سے شادی کی تو سلطانہ کی عمرت سوہ تین مہینے کی تھی کیا یہ ٹھیک آپ نے کہا تو کیا ہوا کیا ہوا ہاں کیا ہوا بول حرامکاری کیا آپ نے بڑے میاں حرامکاری کیا اور فال بول رہا ہے بھائی مان مغاؤن شیطان ٹھیک بولتا ہوں شیخ منصور اسلامی قانون کے مطابق ایک بیوہ اپنے شاہر کے مرنے کے چار مہینے اور دس دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی اسلامی شرعہ میں اسے عدد کے دن کہتے ہیں لیکن آپ نے اس در سے کہیں منان ٹن فیکٹری دوسرے کے قبضے میں نہ پہنچ جائے اس بے سہارا بیوہ کو پھسا کر سوہ تین مہینے میں نکاح پڑھوا لیا تو جھوٹ بکتا ہے بیمان میں تو بکتا ہوں لیکن اسلامی قانون فرماتا ہے کہ آپ کی شادی ناجائز ہے واہ کیا پویٹ لایا ہے میں تر خون پیجھوں گا میرا خون تو پی جائیے مگر اصلی بات تو کہیے کہ عبدالمنان کے کار کھانے کی وارث اس کی بیٹی سلطانہ تھی اور آپ کسی بھی حالت میں اس کار کھانے کو اپنے ہاتھ سے نکلے نہیں دینا چاہتے تھے اسی لیے آپ نے سلیم الدین نام کے کسی بدماش اور لا وارث کو اپنے گھر میں ڈالا اور زبردستی اس بیچاری کا بیان سے کروا دیا مگر وہ آپ کا داماد نہیں آپ کا سسر نکلا بڑے میاں جو آپ کا بھی مال لے کا بھاگ گیا اور اب آپ پولیس کے دباؤ میں آکے جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ بدماش سلیم الدین میں جہنمی تو کچھ بھی بول مگر میرا گھر میرا کار کھانہ لوٹنے والا میری بیٹی کی زندگی میں جاننے والا میری پٹی کی چون لینے والا میری بیٹی اور اس کے نواسے کو پیک منوانے والا مردود سلیم الدین خسم ہے اس پیدا کرنے والے کی والا تو ہی چھتے تو ہی چھتے اور خسم ہے اسی پیدا کرنے والے کی کہ وہ میں نہیں ہو بڑی غلط بحث کر رہا ہے کم سے کم دس سال کے لیے اندر جائے گا باگل کریں گا ارے باگل نہیں ثابت کا تیا کے پولیس کا گواہ خود چور اور چور کی کبائیہ بھالت میں نہیں چلتی بڑا چور چور یہی ہے اگر یہ آدمی نہ ہوتا تو سیخ منصور کے گھر کی اتنی ساری باتیں اسے کیسے معلوم ہوتی ایک بات ہے ہاں ہاں یہ تو ہے یہی وہ ہے سنندہ داتار حاضر ہو سنندہ داتار بہنجی نمشکار موسیس سنندہ داتار آپ ملجم کو پہچانتی ہیں میرا جیوان ہو جاننے والا جسے پتی کہتے ہوئے بھی لج جاتی ہے دیواخر گڑیش داتار ارے دیوے جی وکیل صاحب میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں اپنے بارے میں نہیں سنندہ دیوی آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ملزم نے بہت بڑا دھونگ رچا کے آپ سے بیعہ کیا کیا آپ عدالت کو یہ بتا سکتی ہیں اپنی زبانی کہ ملزم کا وہ دھونگ کیا تھا ہاپی میریج بیورو کی گنگو تائی گھوٹالے کے ذریعے میرے گھر والوں نے ستری درپن پتھکا میں میرے شادی کا اشتہا دیا اس نے اس کا جواب دیا میرے گھر والے اس کی چھانبین کرنے میریج بیورو کے آفیس گئے کیونکہ اس نے بہا آنے کا ٹائنگ دیا تھا گوڑی ایک بھیک بھیک ہے گواہ کر گانیش تاتار ایک ساوڑا ہے بھیکم ویلکم مستر تاتار ہایم گمگو تائی گھوٹالے ہایی دیا اس کی ضرورت کے پیورو کی فاؤنڈ رہن ان جい آئے ان سے ملکوڑا یہ ہے سوڑی تاتار اللڑی کے بھائی اور یہ ہے ان کی بہن اوڑا ملکوڑا ہے آف شادی مستر عرون سانے ان کے مستر ہاہ ہاں ہاں آپ دیا یہ ہے لکی مینل اسٹسانے تھنکی ایم سوری آپ لوگوں کو میرا انتظار کرنا پڑا ہوگا آج بینگور کا پلین لیٹ ہو گیا ایرپورٹ سے سیدھا بڑے بھائی داجی شاستری کا چرن چونے گیا اب آپ کا چرنہ میں آگیا ہوں آپ کل کتنے بھائی ہیں ایک بڑے بھائی ہے داجی شاستری جو شاستروں کے بدوان ہے یہاں کے راہ مندر میں اکسر پروچن کے لیے بلائے جاتے ہیں ایک ان سے چھوٹے ہیں کہہ چھوڑیے کیوں کیا کیا تھا انہوں نے وہ ایک لڑکی کے چکر میں اپنا ہندو دھرم چھوڑ کے عیسائی ہو گئے چانی وکر اپنا نام رکھا لیکن بچارے دریہ میں ڈوب کے مر گئے اور لاش کا آج تک پتہ نہیں چلا اوہ ایم بری سوری ان کی ایک بیوہ ہے بچے ہیں جن کو میں سپورٹ کرتا ہوں ان سے چھوٹا میں ہوں اور مجھ سے چھوٹا اشوک پرانچپے جو نیوی میں کیپٹن ہے اشوک پرانچپے مگر آپ تو داتار ہیں یا آپ سے چھوٹے پرانچپے کیسے ہوئے اس کو بچپن میرے ماما نے گھوٹ لے لیا تھا اوہ ایسی ایسی اوہ سویٹ ابھی ابھی گنگو تای گھوٹالے کے رہی تھی کی آپ کی ایڈوکیشن ویلیت میں ہوئی ہے جے ہمارے یہ جی جا جی بھی ویلیت سے ایم کم کر کے آئے ہیں اوہ ریلی کس یونیورسٹی سے جی اوکسورڈ اوہ 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 میں تین سال رہا وہاں پر تقریبا پچاس ہزار رپیہ میرے بڑے بھائی دا جی شاسی نے خرچا کیا مجھ پر آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی بدالت آپ کام کیا کرتے ہیں یہ رہا ہے میرا کارڈ اور کام دیوکر گنیش داتار ایف آر ای ایف آر ای یہ کونسے دگری ہوئی فیس ریڈنگ ایکسپرٹ یہ ایک سپیشل ڈگری ہے انجہ میں بہت کم لوگ چاندتے ہیں ایسی سیکرٹ سروس گورورمنٹ آف انڈیا آپ کا آفیس کا ہے ہم ہم it's very confidential یوں سمجھئے جہاں پرائم مینیسٹر وہی میرا آفیس میرا تعلق صرف پرائم مینیسٹر سے رہتا ہے میں کس وقت کہا ہوں اس کا پتہ ٹیلیفن نمبر مجھے سب رپورٹ کرنا پڑتا ہے انہیں کسی وقت میری ضرورت پڑھ سکتی ہے یہ جو آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے یہ بھی میرے سرکاری ٹور میں شابل ہے اس کا مطلب یہ ہے ہیپی میریج بیورو کی خبر پرائم مینیسٹر کو بھی ہے پیشتر اس کے کے آپ کچھ اور پوچھیں میں خود بتا دیتا ہوں میری تنکھایی گیارہ سو روپائے ہے لیکن گورمنٹ سیکرٹ فنڈ کے لاخو روپائے میرے اختیار میں ہیں جس کا حساب مجھ سے صرف پرائم مینیسٹر ہی مانگ سکتا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے آجی صاحب یہ کیسے نہیں سمجھیں گے یہ تو بڑے highly educated لوگ ہیں سمجھتا ہوں گے سمجھتا ہے 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 موسیقی